السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سب ہی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میری پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا کرشمہ بتائیں گے اللہ کا یقین اس کو سننے کے بعد اس کو جاننے کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد یقین آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا یقین آپ خوشی سے جھومنے لگیں گے مچل جائیں گے چونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے جی ہاں دوستو آج آپ کو معلوم پڑے گا کہ یقین اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے جس کی کوئی شان بیان نہیں کی جا سکتی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ہے صرف اور صرف اللہ جی ہاں دوستو آج ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو بہت پیاری ہے میں آپ کو بتا دوں ہر بار کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبالیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے میرے پیارے دوستو ویڈیو بہت پیاری ہے بہت خوبصورت ہے اس لئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میرے پیارے دوستو کبھی آپ نے اس چیز کے اوپر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار مخلوق بنائی ہے اس کے باوجود صرف ایک ایسی مخلوق ہے جو کاغس کے پیچھے بھاگتی ہے جیہاں دوستو پیسے کی پیچھے بھاگتی ہے دن رات محنت کرتی ہے اس کے بعد جا کر اسے تین وقت کی روٹی ملتی ہے میرے پیارے دوستو لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ تو کبھی کاغس کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں پھر ان کو کھانا کہاں سے ملتا ہے کون دیتا ہے جیہاں دوستو کوئی اور نہیں صرف ایک اللہ واحد وہی ہے جو پوری مخلوق پوری قائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب کو کھلاتا ہے یقیناً اللہ بہت بڑا ہے میرے پیارے دوستوں کا بھی آپ نے اس چیز کے اوپر غور کیا کہ جب ایک چڑیا صبح اٹھتی ہے تو یقیناً وہ بھوکی اٹھتی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن جب وہ اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راستہ بتا دیتا ہے کہ آج تمہیں اس سمت میں جانا ہے اور تمہاری روزی تمہیں کھانا ادھر ملے گا جیہاں دوستو جب وہ اس جگہ پہنچتی ہے چڑیا تو اسے وہاں پہ کھانا بھی ملتا ہے یہ دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو کھلا رہا ہے لیکن میرے پیارے دوستو جب وہی چڑیا جب شام میں لوٹتی ہے تو وہ کھالی ہاتھ لوٹتی ہے جیہاں دوستو بلکل کھالی ہاتھ لوٹتی ہے اس کے پاس کوئی دانا نہیں ہوتا ہے پھر وہ جا کر سوتی ہے اللہ کی عبادت کرتی ہے یقیناً ہر شئے اللہ کی حمد و سنہ کر رہی ہے میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو دو واقعے بتاؤں گا یقیناً اس کو سننے کے بعد جاننے کے بعد یقیناً آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ فرعون کی جانب نکلو تو میرے پیارے دوستو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اگر میں فرعون کی جانب نکلوں گا تو اے اللہ میرے جو گھر والے ہیں جو میرے پریوار کے لوگ ہیں انہیں کون روزی دے گا انہیں کون کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو ایک کام کر یہاں پر جی ایک پتھر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اپنی چھڑی مار جی اہاں دوستو آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ اس پتھر کے اوپر چھڑی مارنے کے لئے بولا گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری اس پتھر کے اوپر تو ایک پتھر ٹوٹ کے نکلا یعنی اس کے اندر سے ایک تہہ نکلی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اور مارو اسی طریقے سے تین مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر چھڑی ماری اور تہہ باتہ یہ نکلتا رہا جی اہاں دوستو آخر میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پتھر کے بیچوں بیچ ایک کیڑا ہے اور اس کے موہ میں ایک سبت یعنی ہرا پتہ ہے جی اہاں دوستو یہ اللہ کی قدرت دیکھیں آپ کہ اتنا اندر اتنا تہہ باتہ ہے لگا ہوا ہے پتھر اس کے بعد بھی اس کے موہ میں ایک ہرا پتہ ہے کون کھلانے والا ہے کون کھلانے والا ہے کبھی چس کے پر غور کیا میرے پیارے دوستوں صرف ایک ذات اللہ کی ہے جی اہاں دوستو میں آپ سبی کو بتا دوں صرف اس کو ہی نہیں بری کائنات میں اٹھارہ ہزار مخلوق ہیں میرے پیارے دوستوں ان سبی کو رزق دینے والا روزی دینے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے جی اہاں دوستو ہم لوگ پریشان رہتے ہیں روزی کے لیے اور ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیں یہ چیز دیتی ہے اور یقیناً وہ کسی نہ کسی کے ذریعے دیتی ہے میرے پیارے دوستوں میں آپ سبی کو یہ بات بتا دوں کہ آگے کا جو واقعہ ہے میں آپ کو سنانے والا ہوں سلمان علیہ السلام کے حوالے سے جی ہاں دوستو یہ بھی اسی طریقے کا ٹاپک ہے اس کے اندر اس سے بارے میں بات کی جائے گی میرے پیارے دوستوں میں آپ سبی کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فرمایا اے اللہ تو نے مجھے اپنا نبی بنایا اور ساتھ میں تو نے مجھے بادشاہت بھی دی ہے اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری جتنی بھی مخلوق ہے پوری کائنات کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اس کے دعوت میں کروں اور ان کو کھانے پر بلاوں مہمان نوازی کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جتنی بھی مخلوق ہے ان کو کھلانے والا صرف میں ہی ہوں میری سوا کوئی اور نہیں ہے تو ایسا نہ کر تو سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فرمایا کہ اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی مجھے تو نے اپنا نبی بنایا اور دنیا کے اندر ہر چیز کے اوپر تو نے مجھے حکومت دی اے اللہ میں یہ تیرا شکر آدھا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اتنی تو محلت دے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم سمندر کے پاس ایک عالی شان گھر بنوا جس کے اندر میرے تمام مخلوق جو ہے وہ آ سکے تو میری پیارے دوستوں اس گھر کو بننے میں ایک سال آٹھ مئنے لگے جیہاں دوستوں میں آپ سبی کو بتا دوں جب وہ گھر تیار ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کھانا وغیرہ پکوان وغیرہ بنانا شروع کیا جیہاں دوستوں میں آپ سبی کو بتا دوں جس میں بتایا جاتا ہے کہ بائیس ہزار گائیں کو زبہ کیا گیا تھا جیہاں دوستو آپ خود سوچیں اس کے علاوہ طرح طرح کے چیزیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے میرے پیارے دوستوں میں آپ سبی بتا دوں جو کھانا بنایا تھا وہ جناتوں نے مل کے بنایا تھا میرے پیارے دوستوں جب کھانا تیار ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے سلیمان تم اس تک کے اوپر بیٹھ جاؤ اور ہوا کو حکم دیا گیا آسمان کی جانب تو اوپر ہو جاؤ تاکہ جتنی بھی مخلوق ہیں سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھ سکیں اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک مچھلی سمندر سے نکل کر آئی اور وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ آج آپ کی دعوت میں جانا ہے آپ کا مہمان بننا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ ہاں میں نے دعوت کی ہے تمام مخلوق کی اور سب کو آنے دو اس کے بعد تم کھانا کھا سکتے ہو تو یہ بات سننے کے بعد مچھلی نے بولا کہ میں زیادہ در زمین کے اوپر نہیں رہ سکتی ہوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بات سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بولا تو ٹھیک ہے تم ایسا کرو جتنا تمہیں دل کرے تم اپنا حصہ کھالو اس کے بعد تم جا سکتی ہو تو یہ بات سننے کے بعد مچھلی گئی فوراں ہی جتنا بھی کھانا تھا اس نے ایک ہی لکمے کے اندر لے لیا اس کے بعد یہ بات بولنے لگی اے سلیمان علیہ السلام یہ تو میرا ایک ہی لکمہ تھا مجھے اور کھانا چاہیے تو یہ بات سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ جتنی مخلوق کا میں نے کھانا بنایا تھا انہیں تو وہ سارا کھا لیا اس کے بعد بھی تیری بھوک نہیں مٹی یہ بات سننے کے بعد مچھلی نے بولا میں روز آنا تین لکمے کھاتی ہوں اور آج میں نے صرف ایک ہی لکمہ کھایا اس کے بعد مچھلی نے بولا کہ اے اللہ کے نبی آج میں بھوکی رہ گئی اور جتنی بھی تم نے مخلوق کی دعوت کی تھی یقیناً وہ بھی بھوکی رہ گئی تو یہ بات سننے کے بعد یہ چیز دیکھنے کے بعد سلیمان علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے اور ان کو ہوش آیا تو وہ سجدے کی حالت میں آ گئے اور رونے لگے گرگرانے لگے اللہ سے فرمانے لگے کہ اے اللہ بے شک تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو ان کا پیٹ بھر سکے ان کو کھلا سکے میرے پیارے دوستوں تو آپ اس چیز کو سوچیں کہ صرف اور صرف وہ مچھلی کا ایک لکمہ تھا اور دو لکمے اور بچے تھے اس کو کھانے کے لئے تب جا کے اس کا پیٹ بھرتا لیکن میرے پیارے دوستوں اتنا کھلانے والا کون ہے میرے پیارے دوستوں صرف وہ ایک مچھلی تھی اور اللہ تعالیٰ کی اٹھارہ ہزار مخلوق ہیں تو میرے پیارے دوستوں ان کو کون کھلاتا ہوگا یقیناً میرے پیارے دوستوں ہر شہ پہ اللہ قادر ہے اور سب کو کھلانے والا صرف ایک اللہ ہی ہے جیان دوستوں آج اس سے آپ کو کیا سبق ملا میں آپ سبھی کو بتا دوں میرے پیارے دوستوں پیٹ کیلئے تو ہم کرتے ہیں لیکن میرے پیارے دوستوں کیا جس نے ہمیں بنایا ہے میرے پیارے دوستوں جو ہمیں کھلاتا ہے کیا اس کیلئے کبھی آپ ٹائم نکالتے ہیں میرے پیارے دوستوں دن میں تھوڑا ہی وقت چاہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بھی نکالیں لیکن اللہ کے لئے ضرور نکالیں اللہ کی عبادت کریں قرآن کی تلاوت کریں یقین ہے میں آپ سبھی کو باتا دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پڑھا کریں اور چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں تو آپ نماز پڑھا کریں سجدی کی حالت میں رہا کریں یقین ہے میرے پیارے دوستوں وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے ہر شہ کو دیکھتا ہے اس کی نظر ہر چیز پہ ہے جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے جس کو ہم جانتے نہیں جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے میرے پیارے دوستوں یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کا کرشمہ ہے میرے پیارے دوستوں آج کی ویڈو آپ کو کیسے لگیا ہے ویڈو اچھے لگیا تو ویڈو کو لائک کر دیجئے اس ویڈو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے فیس بک ورسا بھائی بہر جہاں تک ہو سکے وہاں تک شیئر کر دیجئے میرے پیارے دوستوں جانے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ نوٹیفیکشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈو کی نوٹیفیکشن نوٹیفیکشن بھی دوستو میں فیر میں ملوں گا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے 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 ذرا سی لرزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمان والے ذرا سی لرزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمان والے سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے 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 کسی کو دینا یہ مشورہ کے وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے اور ایسے لمحے میں اپنے آسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو مولا چاہی وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کاتے ہٹا کے پتھر کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کاتے ہٹا کے پتھر پھر اس کی آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے 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 وہ جس کو دیکھیں تو دکھ کا لشکر بھی لڑی کھڑائیں شکش تکھائیں لبوں پہ اپنے وہ موسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے 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 ہزار طاقت ہو سو دلیلیں ہاں پھر بھی لہزے میں آجزی سے عدب کی عزت دعا کی خشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے 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 موسیقی موسیقی